اللہ تیروں نام بیشور تیروں نام بے شک مسلسل مشق سے عرفان بہتر ہے مراقبہ عرفان سے بہتر ہے مراقبے سے سمرہ آمال کو ترک کرنا بہتر ہے اور ترک کرنے سے فوراں فراغت و اتمینان حاصل ہو جاتا ہے اس طرح فراغت و اتمینان کو حاصل کرنے والا جو انسان کسی سے نفرت نہیں کرتا جو سب جانداروں کا بھلا کرتا ہے جو رہن دل ہے جو خودی اور غرور سے خالی ہے جو دکھ اور سکھ کو یکسا سمجھتا ہے اور قصور کرنے والوں کو بھی بخشنے والا ہے اور جو ذہن یوگ میں لگا ہوا نفع و نقصان دونوں میں مطمئن رہنے والا ہے اور دل و حواس وغیرہ یعنی اپنے جسم کو قابو میں کیے ہوئے ہیں جو مجھ میں پختہ یقین رکھتا ہے وہ میرے سپرد کیے ہوئے دل و ذہن والا میری عبادت کرنے والا مجھ کو پیارا ہے اور جس سے نہ تو لوگوں کو رنج و غم ہوتا ہے اور جو لوگوں سے رنج و غم بھی نہیں پاتا ہے ایسے ہی جو خوشی غصہ خوف اور رنج سے مبرہ ہے وہی مجھے پیارا ہے جو انسان خواہشات سے مبرہ اندر باہر سے پاک اور ہوشیار ہے یعنی جس کام کے لئے آیا تھا اس کو پورا کر چکا ہے جو بے تعصب اور رنج و غم سے چھوٹا ہوا ہے اور جس نے تمام عامال کا آغاز یعنی کوشش ترک کر دی ہے وہ عبادت کرنے والا مجھ کو عزیز ہے اور جو نہ کبھی خوش ہوتا ہے نہ نفرت کرتا ہے نہ دکھی ہوتا ہے نہ خواہش کرتا ہے اور جو سب بھلے برے عامال کے سمرے کو ترک کرنے والا ہے وہ عبادت کرنے والا انسان مجھ کو عزیز ہے اور جو انسان دوست دشمن عزت بے عزتی میں یقصہ رہتا ہے اور سردی گرمی سکھ دکھ کسی سے بھی لگاؤ نہیں رکھتا اور ساری دنیا سے بھی رغبت نہیں رکھتا ہے جس کے لیے برائی اور تعریف دونوں یقصہ ہیں اور جو بھگوان کی متواتر پرستش کرنے والا ہے جس طرح بھی اس کی گزر بسر ہو جس کا گھر کہیں نہ ہو پھر بھی وہ اسی طرح خوش ہو عشق حقیقی سے معمور ہو وہ عبادت کرنے والا شخص مجھ کو عزیز ہے حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہر طرح سے مجھ پر ایمان رکھے ہوئے ہیں اور مجھے ہی عالی ترین منزل مقصود مان کر پہلے بتائے ہوئے دھرم کے آب حیات سے لطف اندوز ہوتا ہے ایسا پرستار مجھ کو سب سے زیادہ عزیز ہے اس کے بعد شری کرشن پھر بولے اے ارجن یہ جو جسم ہے اس کو کھیت کہتے ہیں اور اس کو جو جانتا ہے اسے کسان اے ارجن تو سب کھیتوں میں کسان مجھ ہی کو جان کھیت اور کسان کا جو علم ہے وہی میرا یعنی خدا کا علم مانا گیا ہے اس لیے کھیت کیا ہے وہ کس قسم کا ہے اس میں کون کون سے آئے بھین کس سے کیا ہوتا ہے ایسے ہی وہ یعنی کسان کون ہے اور اس کا اثر کیا ہے اسے مختصرا بتاتا ہوں سن اے ارجن وہی میں تیرے لیے کہتا ہوں پانچ اناثر خواہش نفرت لذت قوت احساس اور استقلال بیان کیا جائے تو ان سب کا مجموعہ کھیت یعنی جسم اور اس کی تبدیل شدہ شکلیں کہلاتی ہیں اور دس حواس یعنی کان آنکھ جلد زبان ناکھ ہاتھ پاؤں گدا عزو تناسل نفس اور من اور پانچ اندریوں کے موضوع یعنی لفظ شونہ صورت رس اور مہک خواہش حسد سکھ دکھ قوت احساس اور استقلال یہ میں اپنی تبدیلیوں اور خصوصیات کے مختصرا کھتر یعنی کھیت یا میدان کہا گیا ہے اے ارجن غرور نہ ہونا مکاری نہ ہونا کسی کو دکھ نہ دینا معافی سادگی استاد کی خدمت پاکیزگی مستقل مزاجی اور حواس کے ساتھ جسم پر قابو پانا اشیاء حواس سے بیلوسی آدم خودی جینے مرنے بڑھاپے بیماری وغیرہ دکھوں کو اپنے پیچھے لگی ہوئی خرابی کا خیال کرنا عمل میں لگاؤ نہ ہونا اولاد اور گھر بار میں نہ پھسا رہنا کامیابی اور ناکامیابی دونوں صورتوں میں نفس یکسا رکھنا یوگ یوگ کے لائق لائق اور جس کو جان کر لافانیت کا لطف اٹھایا جاتا ہے اس کو میں اچھی طرح کہوں گا وہ بغیر ابتدا کے لافانی ہے جو ہست کہلاتا ہے اور نانیست لیکن وہ ہر طرف سے ہاتھ پیر والا اور سب طرف سے آنکھ سر اور موہ والا اور سب طرف سے کان والا ہے کیونکہ وہ تمام دنیا پر محید ہو کر اور سب کچھ سنتے ہوئے موجود ہے اس کے کوئی بھی حواس نہیں ہے لیکن اشیاء احساس کو محسوس کرنے والا ہے وہ سب سے بے تعلق یعنی الگ ہو کر بھی سب کی پرورش کرتا ہے وہ بے غرض اور صفات سے بری ہو کر بھی سب کو سہارہ دینے والا اور صفات کو محسوس کرنے والا ہے اور وہ پرماتمہ سب جانداروں کے اندر اور باہر بھی ہے ساکن ہے اور متحرک بھی ہے لطیف ہونے کے باعث وہ ناقابل علم ہے اور دور ہو کر بھی نزدیک ہے اور وہ حقیقتا ناقابل تقسیم ہونے کے باوجود سب جانداروں میں الگ معلوم ہوتا ہے اور وہ جاننے لائق پرماتمہ وشنو روپ سے سب جانداروں کی پرورش کرنے والا رودر روپ سے وہ سب کو فنا کرنے والا اور تمام روشنیوں کا نور ہے اس کو ظلمت سے بری کہا جاتا ہے اور وہ پرماتمہ جاننے کے قابل ہے وہی معرفت ہے وہی مقصد معرفت اور معرفت ہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ سب کے دلوں میں رہنے والا ہے اے ارجن کچھ لوگ مراقبے کے ذریعے نفس کو نفس میں دیکھتے ہیں کچھ فلسفہ عرفان سے دیکھتے ہیں اور کچھ فلسفہ عمل سے دیکھتے ہیں موسیقی